اب ان کا نام دیکھیں درہا یہ یہ دیکھیں لا یاہا اللہ محمد الرسول اللہ میں آپ سے پرومیس کر رہی ہوں چند ہزار پہ کنی لاکھوں کنی لاکھوں کی ہے آپ کی بریدے پر گفت کر رہی ہوں صبح کے بچرے اس وقت پونے آٹھ اور عمران صاحب سو رہے ہیں چلیں انہیں جگہ آتے ہیں پہلے روم کی لائٹ اون کریں گے اور پھر عمران کو اٹھاتے ہیں عمران عمران جلدی اٹھ جاؤ دیر ہو رہی ہے بھوک لگ رہی ہے پتہ ہے میں نے کہا تھا اس بندے سے کہ رات میں کچھ نہ کچھ لا کے رکھ دو ناشتہ یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا ہے لے کر ہی نہیں آئے کہ صبح لے کر آؤں گا نہیں لائے جھوٹے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر عمران دھو رہے ہیں مو دھونے کی ریسپی اور اچھی طریقے سے مو پہ خوب ملیں گے مو دھونے کی ریسپی بتا رہی ہے جی بلکل اور ابھی عمران کو لگا کے سابن تھوڑا کم ہے فیس پر تو انہوں نے اور اچھی طریقے سے ملا اور اب عمران موں پہ پانی کے چھپ کے لگائیں گے مو دھونے کی یہ دیکھیں تو ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے مو دھونے کی کیسی لگی کمنسمنٹ لازمی بتائیے گا سلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہمیں کہتا ہوں آپ خیرے سمجھوں میں بھی خیرے سکھوں صبح بغیر ایرم ڈان کے چیلل اللہ علیکم السلام آپ کو پتا ہے صبح کا ٹائم ہے اور ہمارے ہاں ہو رہی ہے یہ بورنگ اور اس بورنگ نے اتنا کام خراب کرا ہوا ہے کہ پورے روڈ پہ کچھڑی کچھڑ پانی پانی جائنا بہتحاشہ کر دیا ہے بس جلدی سے ہے کہ بورنگ یہ جلدی سے ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے السلام علیکم کیسے میرے تمام بیارے بہن دھائی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور اب بھی خاص دعوں میں ہمیں بھی آگ رکھیں اچھے دن میں آ چکی ہوں کیچل میں تو آج مجھے پیس جو ہے نا توسٹ ڈبل روٹی کے اس پر فرائی بھیننے پڑ رہے ہیں کیونکہ میرا ٹوسٹر جو ہے نا وہ خراب ہو کیا ہے تو میں ہلک ہلک سے اوئل آپ دیکھ لیں بہت کم ہے اور پس اسی مہین میں اسے لائٹ کولڈن اور اینڈ کرسپی کر رہے ہیں جی تو الحمدللہ چائے پھلکل بریڈی ہو چکی ہے اور کڑک چائے یہ دیکھیں تو میرے پیارے بھینوائیو یہ آ گیا ہے ہاف پر آئی یہ ایرم صاحبہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور آج لگتا ہے میرے لیے شاید انہوں نے انڈا نہیں بنایا یہ چائے میری ہے یہ اپنی لیکیائیں کیونکہ یہ کم پیتی ہیں میرا زیادہ ہے اور یہ میرے فرنچ ٹوسٹ ٹھیک ہے آج تو سیکھ سیکھیں آپ نے کس پہ سیکھ سیکھیں بھائی آج تو اچھے لگ رہے ہیں بھیکم صاحب آپ دلا دیں بہت ہو گئی ہے بہت بس دلا دیں بائک مجھے کونسی بائک ایتنی مہنگیواری بائک پسند کر آئے ہو بھائی تو کیا گروہ اصل میں میرے پاس بائک تھی وہ سملو 2008 کا موڈل تھا جب سے چل رہی ہے بائک خیر وہ میرا دلے قریب ہے آپ جانتے ہیں سمجھ لیں وہ فیملی جیسی بائک رہی ہے بھائی نے کہا ہی بھائی سے چینج کر دے بھائی سیل کر دے بھائی لیکن بھائی نے نہیں کی دیکھیں میں اپنی کبھی کوئی چیز جو کی خاصتہ جو میں دل عزیز ہو میں اس سے کبھی سیل نہیں کرتا نہ میں سے کروں گا چاہے میں کتنی گاڑی لے لوں مجھے ہیوی بائک لینی ہے ہیوی بائک لینی ہے اور جو بائک نے پسند کی ہے وہ چند ہزار پہ کنی لاکھوں کنی لاکھوں کی ہے بیغم صاحبہ آپ کے نصیب سے وہ بھی آجیں گی مسئلہ یا لاکھوں کی ماشاءاللہ سباناللہ میرے نصیب سے تو آجیں گی میرے ایکاؤنٹ سے بھی جھائیں گے پیسے بھی جھائیں گے بھائی مجھے نہیں پتا مجھے ہیوی بائک دلا دو اچھا چلیں لا یاہا اللہ محمد الرسول سباناللہ میں آپ سے پرومیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ان کا ڈانس دیکھیں یہ یہ دیکھیں میں آپ سے پرومیس کر رہا ہوں تمام سارے بھائین بھائینوں کے سامنے میں آپ کو ہیوی بائک آپ کی بھائی پر گفت کر رہا ہوں اس کے ہی آپ چند ماہ ان کے سال کریں میری سالیہ کم سے کم میرے خالص مہینے پڑھے ہیں چار پانچ مہینے پڑھے ہیں چھے مہینے پڑھے ہیں چلیں جی اور اگر میری بہینے اور بھائی کہہ دیں گے کہ دلا دو اس بندے کو پھر میں جلدی بھی دلا دوں اچھا جی میرا سپنا سوری اینڈیا لفظ میری فائش تھی اینڈیا لفظ میرا فائش تھی میرا فائش تھی یا ہندی لفظ میں کہہ دیں گے وہ یہ تھی کہ میں بائک پرچیس کروں اور میرا بہت دل ہے کہ میں لانگ ٹور کروں بیگم صاحبہ کے ساتھ بھیگم صاحبہ کے ساتھ انشاءاللہ لیکن اس بائک پر میں تہاں بہت ہوں چلیں میں آپ کو ماشاءاللہ سے آپ لوگو دے چھی لیں گے وہ تھمگیل کے اوپر پیچر جو انہوں نے پسند کی ہے اور جس کی بات چیز چل رہی ہے انگریب انشاءاللہ امیران صاحب کے پاس بائک ہوگی اور وہ بیٹھ کر بھوم بھوم کر رہے ہوگے اور اس پر ہم بڑھائیں گے لیکن میں آپ انہوں نے پیار دینا کم کر دیا پلیز چینل کو شکریب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں کچھ ۔ ۔ انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ میری پیاری فیملیز ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتی بھی مجھے ایک سسٹر نے کمنٹ کر کے بھی بتایا کہ آپ کی ویڈیوز ہاں پاس آنے رہی ہیں اب انہیں بتا دیں اس طریقے سے بتائیں ایک بیل بٹن ہوتا ہے ایک بیل بٹن ہوتا ہے اچھا تو سسٹر پوچھ رہی ہیں چینل کے بارے میں کہ ان کے پاس ہماری ویڈیو نہیں آرہی تو آپ چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے سبسکرائب بھی خبر سبسکرائب پر جیسی آپ تیت کریں برابر میں ایک ہوتی آجاتی ہے جیسے ترنگ تین ہوتا ہے اس پر آپ تیت کریں گے تو آل نوٹیفکیشن پر تیت کریں بس سمبل سبسکرائب یہ میرا لائیو چینل ہے اور کینل یہ بتا دوں کہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے مطلب چینل کو ویڈیو چلتے ہوئے دیکھتے اس لئے آپ کے پر نوٹیفکیشن نہیں آتا ہے میں نے کہا چلیں میں آج آپ سے کہ ہی دوں بیگم صاحب نے آپ سے پرومیس کر لیے تو بہت جل میری جو ہے بائیک آنے والی ہے آپ سب نے میرے لئے دعا کرنا ہے اور میری دعا ہے کہ سب کی خواہشات سب کو آمین آمین سب کی جتنی جائز خواہشات اللہ انہیں پورے کریں سب سے میری بھی خواہشتی بیشتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے یہ کام جو دل کا تھا وہ ہمارا ہوا آپ کو چھوٹی خواہشات ہیں دل میں وہ چاروں کے پوری کرتے جاؤں تو آپ سب دعا کریے گا اور میں ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی چھوٹی خوشیاں بھی ہیں آپ باٹنے ہی کوشش کریں بچائیں نیگریٹی پلانیں گے کیوں بیگم صاحبہ جی بلکو اور میں آپ جاریوں کیشن میں کھانا بلانے کے لیے آج میں بناؤں گی چکن وائٹ کڑھائی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں الحمدللہ اب ہم ریڈی کر رہے ہیں چکن وائٹ کڑھائی اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک پہونا لیں گے اس کے اندر میں نے اوائل ایٹ کر دیا ہے اوائل آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی اور اسے پرائی کروں گی چکن ایٹ کر دی ہے اور اب اسے پرائی کریں گے ہم اچھے یہاں پر میرا چکن کا جو یہ گوشت دینا یہ بہت زیادہ جامع ہوا ہے تو خیر ہے اب یہ اسے مخو بچی دیں گے سے پہلے پرائی کروں گی اور پھر اس کے اندر میں لحسن اگر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے جی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دہی لے چکن میرے پاس ہے آدھا کلو اور دہی ہے میرے پاس آدھا پاؤ آدھا پاؤ دہی لی اور تھوڑا سا اس میں پانی نے ایٹ کیا اور اسے خوبچی دوئیکے سے میکس کر لیا اب اس کے اندر ون ٹیبلی سپون پیساوہ زیرہ اور بھونا خوٹا دھنیا یہ ایٹ کریں گے تو یہ بھونا خوٹا زیرہ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ون ون ٹیبلی سپون ہے یہ میں نے ایٹ کر دیا اس میں کالی مرچ جائے گی پیسی ہوئی ٹھیک ہے اور اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں 2 ٹیبلی سپون لسن اور 2 ٹیبلی سپون ادرک کے ایٹ کر دوں گی اب اس کے اندر 2 ادت ہری مرچ بارک بارک میں کٹ کے ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اتنی بادی بادی ٹھیک ہے نمک ایٹ کروں گی میں اچھے یہاں پہ نمک میں حضبے ضرورت ایٹ کر رہی ہوں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے کوئی سے بھی آپ کمپڑی کا یوز کر سکتے ہیں مسالہ وائٹ کرھائی کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ مہران کا وائٹ کرھائی مسالہ یوز کروں گی 2 ٹیبلی سپون میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں دہی کے اندر زیرا اور دھنیا وغیرہ ایٹ کر چکی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھر کے ون اور یہ بھر کے ٹو ٹو ٹیبلی سپون میں نے ایٹ کر گیا مسالہ اس سے زائے کا خوشبو بلکل لگے گا آپ کسی ریسٹورینٹ پہ کھا رہے ہیں اب اسے اچھی کریں پھونوں گی اور اس کے اندر میں دہی ایٹ کر دوں گی اچھا کڑھائی مسالہ اگر آپ کو ٹو ٹیبلی سپون کم لگے تو آپ اپنے حساب سے اسے بڑھا بھی سکتے ہیں مطلب آپ ٹری بھی کر سکتے ہیں پھول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف خوشبو دینیس کے اندر اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہیں تو آپ اسکیپ کریں باقی تو میں نے کمپلیٹ آپ کو بتایا دہی کے اندر دھنیا زیرہ اور کالی میرچ مکس کر کے آپ وہ ایٹ کریں گے اب اس میں میں دہی کر رہی ہوں اور یہاں ہماری لائیڈ کی چلی گئی یہ دیکھیں آپ دہی ایٹ کر کے میں اسے کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے اب اسے میں مکس کروں گی اور پھر میڈیم فلم پر اسے خوب اچھی طریقے سے پکائیں گے اور جب یہ دہی اپنا پانی خود چھوڑ دے گی چکن بھی اچھی طریقے سے اسی کے اندر گھ جائے گی پانی ہمیں ایٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک جی اب میں اسے کور کر دوں گی تو ملتے ہیں آپ سے ٹین منٹس پانی جی تو اب آپ دیکھ لیں ٹین منٹس ہو چکے ہیں اچھ طریقے سے الحمدللہ وائٹ کر ہائی بھون ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں مل رہی ہے خوب اچھ طریقے سے آئل اوپر آ چکا ہے اور خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبدست آ دی ہے اب اب ہمیں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر 3 سے 4 ٹیبلی سکون کریم اگر آپ کو کریم زیادہ لگتی ہے تو آپ ٹو ٹیبل سکون یوز کرنے میں خلحال اس کے اندر 4 ٹیبل سکون کریم ایڈ کروں گی کریم میں یہاں پر آل پر کی یوز کر رہی ہوں ٹھیک اور یہ اور تو میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سکون کریم کر دی اب اسے میں مکس کروں گی اور سات میں اس کے میں ہری میرچ کر دوں گی اب اس کے اندر میں 3 سے 4 عدد ہری میرچ کر دوں گی ہری میرچ بھی آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنی اچھی خوش بھو آرہی ہے ریسیپی ضرور برائی دیجئے گا اور پرمیٹس میں بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی تو جب آپ لوگ بنائیں گے کھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے اور اللہ پاک برکت دے میرے کھانوں میں بھی اور آپ کے کھانوں میں بھی آمین سمآمین اب میں اسے کور کروں گی صرف اور صرف 5 منٹس کے مگر ابھی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پیسا و گرم مسالہ وہ بھی 1 ٹیبل سپون تو یہ میں 1 ٹیبل سپون پیسا گرم مسالہ ایٹ کر دیا میں اور اسے مکس کروں گی اور پانچ منٹ اسے مکس کر دیا اور ماشاءاللہ سے اتنی زبردست چشگو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتوں اور یہ دیکھیں آپ کریم جو ہم نے ڈا دی ہے اس سے اس کا کلر اور یہ دیکھیں مسالہ پہلے تو امران فرمائش کر رہے تھے کہ چھولو کا پلاو بھی بنا دیں مگر اب انہوں نے قول کی ہے اور کہا ہے سے ہی کھاؤں گا تو میں نے کہ چھلیں ٹھیک ہے تو چھولو کی پلاو کی رسی پی میں آپ لوگوں کو پھر بعد میں دوں گی جی تو کھانا وغیرہ سب کھالی رہے اور بس اسی کے ساتھ نے ہمیں اجازت ملے گے کھل گے بلوگ میں اپنے رکھے گا بہت سالا خیال اور رکھے گا دعوں میں جاتے رہے چینل کو سبسکرائب اور ایک پیار سو کمنٹس کرتے جائیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ نگے بان